درمان رہیم، مومنین، آج عید زہرہ، خوشیوں اور مصررتوں کا دن کہ جب آلِ آبا نے طویل مسائب و آلام کے بعد ایک روز خوشی کا منایا اب اس خوشی کے دن کو ہم نے کس طرح سے منانا ہے؟ اس گھرانے نے غم منانے کا صورت بھی ہمیں سکھایا ہے تو خوشی منانے کا انداز بھی یہی گھرانا ہمیں سکھاتا ہے اس گھرانے میں خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خداوند عالم کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے اب خداوند عالم کا یہ ایسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار اور ایامِ ازاد عطا کی اور ہم نے اس درس سے قصبِ فیض کیا آج کے روز پہلا کام تو ہم یہ کریں کہ خداوند عالم کا اس نعمتِ عزمہ پر شکر بجالائیں اس کے ساتھ اپنے گھروں کی صداب پر جس اور اس کمائی صداب پر ایسی دعاوں اور محافر میں شریک ہوں کہ جو کہ ہمارے ماندی اور روحانی فیوز و برکات اور کمالات میں اضافہ کریں ہمیں ہر اس عمل سے بچنا ہے جو ہمارے وقت کی امام کو ناراض کر دے کیوں؟ کیونکہ آج کے روز ہمارے امام کی بھی خوشی کا دن ہے آج کے روز ہمارے امام درجہ امامت پر پائز ہوئے ہیں اور حجتِ خدا بنے ہیں تو آج کے دن ہم نے حجتِ خدا کو لازی کرنا ہے ہم نے اپنے گھروں میں اپنے اہلِ خانہ کی ساتھ خوشی عمل آنی ہے عیدیاں تقسیم کرنی ہے عمدہ پکوان ان سے لطف اندوز ہونا ہے تبرکاتِ محمد و آلِ محمد سے خیضیاب بولنا ہے وہ سب چیزیں ہم نے کرنی ہیں لیکن کوئی ایسا فیر بجا نہیں لانا جو کہ رضاِ امام زمانہ کے اور رضاِ محمد و آلِ محمد اور رضاِ الہی کے منافی ہو تو میں دعا کرتا ہوں کہ مربانی آنے میں جہاں تک بھی یہ پیغام جا رہا ہے آج کے دن عیدِ زہرہ ہم جنابِ زہرہ کو خوش کرتے ہوئے منائیں نہ کہ جنابِ زہرہ کو ناراض کرتے ہوئے پروردگارِ عالم عیدِ زہرہ کی بہترین مانوی اور روحانی فیض و برکات سے تمام محبانِ علی وید کو مستقید فرمائیں تحقِ زہرہ وَبِيحَا وَبَالِحَا وَبَنِيحَا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَا دَسْتَنِ الْعَلِيمِ